جیل کی جب بات آتی ہے تو فانسی کا لوگ جرور سوچنے گئے فانسی تو نربیہ کے جو آروپی تھے ان کو آپ خود فانسی کے کٹھ گھرے تک لے کر گئے تھے وہ کیا پورا سین تھا فانسی کے پہلے کی جو اسٹیٹی ہوتی ہے کسی دوسی کی وہ کیسی ہوتی ہے وہ سیکونس پورا اگر آپ سمجھا پائیں وہ جان پائیں آپ کا ایکسپیئنس کیسا رہا ہے دیکھیں یہ جو نربیہ کیس ہے شاید دوزار تیرہ کا کیس ہے جس کی فانسی دوزار بیس میں بیس مارچ کو دی گئی تھی تو اگر میں اپنی بات کروں اس ٹائم میں نیشنل میڈل لے کر آیا تھا رائیپور سے گولڈ میڈل تو میں ڈی جی صاحب سے ملا ان کا عشیرواد لینے کے لیے تو آپ کی جو قد کاٹھی ہے باڈی اس سے بڑا فرق پڑتا ہے بڑے امپریس ہوئے تو انہوں نے میرے کو ذمہ داری دی تین دن پہلے میرا تبادلہ منڈولی سے تیہار جیل نمبر تین میں کیا گیا تو تین دن کے یہ سکت سے آدیش تھے کہ ان لوگوں کے ان چاروں کیمنل کے ساتھ بلکل باڈی ٹو باڈی آئی ٹو آئی رہنا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا ہے یا کوئی نقصان نہ پہنچا ہے تو امیجیٹلی میرے کو وہاں ٹرانسور کیا گیا کہ تین دن جب تک یہ فانسی نہیں ہوتی آپ ساتھ رہو گے تو ان سے انٹریکشن تین دن پورا رہا تو ان تینوں ان چاروں لوگوں کو دیکھ کر کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ انہیں کوئی رگریٹ ہے اور کہیں نہ گئی وہ ایس شور تھے کہ جو ان کے ایل ایسی صاحب تھے ایک اے سنگھ صاحب وہ کبھی کوئی پلی ڈال کر کبھی کوئی پلی ڈال کے ایکسٹینشن لیے جا رہے تھے تو اس ٹائم بھی وہ بیری مچ شور تھے کہ شاید اس بار بھی ان کی فانسی ایکسٹینڈ کر دی جائے گی تو صبح تقریباً چار بجے تک بھی ان کو ذرا بھی ایسا نہیں تھا کہ اگلے ایک گھنٹے بعد ان کو فانسی ہوگی وہ بلکل نارمل تھے ساڑھے چار کے ایراؤنڈ ہماری ڈی ایم صاحب آئی اور تب تک بھی ہمارے فانسی کی کوئی آرڈر نہیں تھے کہ ابھی ان کو فانسی دینی ہے اور جب میں نے لاس ٹائم پہ انہیں کپڑے دیے نہانے کے لیے چینج کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کپڑے پیانو تب وہ جا کے کہیں فینٹ ہوئے تب انہیں لگا کہ ہاں آپ سچ میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو انہوں نے جیسے تیسے کپڑے چینج کی انہا کر تو پھر ان کو ان کی سیل سے باہر نکالا اور چار پانچ قدم تو وہ چلے اس کے بعد ان کے ان کا شریر بلکل ایک طرح سے ڈھیلا پڑ گیا اور ان کے قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے جیسے فانسی کوٹھی کی دوری تقریباً سو میٹر تھی تو ان کو جیسے تیسے کر کے اسکارٹ کر کے ہم لوگ لے کر گئے جو فانسی کوٹھی ہوتی ہے تو وہاں آپ identical میں بات کرتے ہیں وہاں بلکل pin drop silence رکھنا ہوتا ہے کہ جسے کی جو جن کو فانسی ہونی ہے انہیں پتا نہ لگے کہ اندر شل کیا رہا ہے تو ہارڈلی دو سے تین منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے فانسی کوٹھی میں لے کے جانے کے بعد تو ہم انہیں لے کر گئے ان کے چہرے پر نکاب ڈالا اور ان کے جو ہاتھ پیر تھے ان کو باندھا اور دو سے تین نٹ میں ہمارا ڈی جی صاحب نے جب آدھیج دیا اور ان کا execution complete کی جو آپ بول رہے تھے کہ جب ان کو ان کے سل سے نکالا تو کچھ دور تک چلے اس کے بعد مطلب ٹھنڈے تو کیا نہیں جا رہے تھے یا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے قدم آگے بڑھتے ہی نہیں ہے آپ کسی انسان کو دکھ رہا ہے کہ سامنے میری موت ہے تو موت کی طرف وہ کیسے بڑھے گا تو پھر آپ نے کیا کیا مطلب ہم نہیں ان کو آرام سے دیرے دیرے جیسے ایک سپاہی اس طرف لگایا ایک سپاہی اس طرف لگایا اور ان کو دیرے دیرے کر کر لے کر گئے کچھ بول رہے تھے وہ نہیں بلکل فینڈ تھے چہرے چہرے کا رنگ بلکل اترا ہوا تھا بلکل ایکسپریشنلیس تھا چہرہ اور انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا ان کے ساتھ ہو کیا چھار لوگ وہ تھے کم سے کم چالیس لوگ ہم ایسکارٹ کرنے والے تھے پر ساڑھے پانچ کے ایراؤنڈ جب ہم نے ان کو فانسی دی تو فانسی کوٹھی سے تقریباً آدھ کلومیٹر کی دوری پہ مین گیٹ ہے اور ساڑھے پانچ بجے بجے اچھے سے یاد ہے کہ بہار جو لوگوں کا حضوم تھا اور انہوں نے کریکٹ ساڑھے پانچ بجے نارے لگانے شروع میں تھا وہاں پر میں کچھ کوریٹ کر رہا تھا ساڑھے پانچ بجے بہار کے نارے ہمیں اندر سنائی دے رہے تھے بھارت ماتا کی جہے نربیہ مر رہی اس طرح کی آوازیں بہار سے آ رہی دی تو اور تقریباً ساڑھے ساتھ کے آس پاس ہم نے ان لوگوں کو مورچری شفٹ کیے آپ نے بتایا کہ آپ کو منڈولی سے تیہار جیل شفٹ کیا گیا اور انٹریکٹ کرنا ہے ان سے آئی ٹو آئی کونٹریکٹ کرنا ہے ان سے تو جب آپ شفٹ ہوئے تیہار جیل تو وہ جو تین دن کا پروسس تھا کیا ان سے کوئی باتچیت آپ نے کری چاروں اکیوٹ سے کیا بول رہے تھے کیونکہ یہ لوگ جاننا چاہیں گے بھئی آپ نے بہت اتنی بڑے باردات کو انجام دیا تو اس کا نتیجہ جو فانسی ریئرسٹ آف دہ ریئرسٹ آف دہ ریئرسٹ ریئر کیس تھا یہ تو فانسی ہوگی تو تین دن میں یہ سب ہی کو خاص طور سے اگر کوئی اتنا بڑا اپراد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا یہ جاننا جرور ہی ہے اس لیے بتائیے کہ تین دن میں آپ نے انٹریکٹ کیا ہوگا ان سے کیا باتچیت ہوئی کیس طرح سے کوئی کیا ریاکٹ کر رہے تھے کبھی کوئی باتچیت ہوئی نہیں دیکھیں زیادہ انٹریکشن ہم نے ان سے زیادہ جیل اپ ہم نہیں ہوئے کیونکہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو اس میں زیادہ انٹیمیسی کرنے کا کوئی بنتا نہیں ہے ہاں لیمٹیڈ تھے کی ٹائم سے انہیں کھانا دینا ٹائم سے انہیں سونے دینا اور ان کی پروپر سیکیوریٹی کا دھیان رکھنا کی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا ہے یا وہ خود کو نقصان نہ پہنچا ہے ان کی سیلز میں کیمرے لگا رکھے دے یا تو میں ان کی سیل میں بیٹھتا تھا اور سیل سے ہٹا کر میں آپریٹر روم میں آتا تھا تو کیمرے کے سامنے سارا دکھتا تھا کیس ٹائم کیا کر رہا ہے تو صرف اتنا ہم لیمٹیڈ رہے کیونکہ پھر کہیں نہ کہیں اگزیکیوشن میں ہمیں وہ لگتا ہے کہ جس وقت سے آپ نے تین دن بات کی ہے تین دن رہے ہیں اور پھر تین دن بات اس کو فانسی دینی ہے تو تف ہو جاتا تو تھوڑا سا ایک اموشنل ایک وہ آتا ہے تو اتنا زیادہ انٹیمیسی ہم نے کریٹ کی نہیں ان لوگوں سے ہاں لیمٹیڈ رہے کی بھی ان ڈاکٹر ساتے تھے ٹائم ٹو ٹائم صبح شام کو دونوں ٹائم ڈاکٹرز دیکھتے تھے ہمارے سپرینٹ صاحب آتے تھے تو ان کی وزیٹس کرانا نورمل طریقے سے صرف اتنا تک ہے فانسی کے ایک رات پہلے کا سیکونس کیا ہوتا ہے پروسیس کیا کپڑے دلوانا نہلانا کیا پروسیس ہوتا ہے دیکھیں جنرلی جنرل کیسز میں تو جو ڈیتھ وارنٹ ہے وہ ڈیتھ وارنٹ پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس کی تین دن پہلے شار دن پہلے ایک ہفتہ پہلے ڈیتھ وارنٹ آ جاتا ہے کی بھئی اس ٹائم پر اس دن فانسی دینی ہے پر وہ کیس ایسا تھا آپ کو یاد ہوگا تو ان کے جو ایلی سی صاحب تھے رات کو ایک بجے ہائی کوٹ سے پھر سپرین کوٹ کا دروازہ انہوں نے کھٹ کٹ آیا تو تب تک بھی شورٹی نہیں تھی تو ان کے کیس میں ایسی کوئی ایس او پی نہیں بن پائی کیونکہ ہم صبح تک تو ویٹی کرتے رہے ڈی ایم صاحبہ آئی وہ بھی شور نہیں تھی بس سب لوگ اپنے ڈیوٹی پوائنٹ پہ تھے مستحط تھے alert تھے کی آگے سے کوئی ڈائریکشن آئے اور ہم execution دیں کب جو جس کو فانسی ہونے والی اس کو کب بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فانسی ہونے والی ہے وہ ڈیتھ وارنٹ کے بعد بتا دیتے ہیں جنرے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کس طرح کا کیس ہے کیا جیسے افجل کا کیس تھا افجل کے کیس میں ہمیں جیل ایتھورٹیز کو رات کو پتا چلا تھا کی فانسی ہونے کی صبح فانسی ہونے آپ تھے اس وقت میں نہیں تھا ہمارے ایک سینر ادھیکاری ہیں صبح شروع ماری وہ تھے اور ان کو صبح جب وہ آفیس پہنچے تب انہیں بتایا گیا کی آج execution ہونا ہے افجل کا موسیقی